لیکن فارم فورٹی سیون میں ان کو جتوائیہ گیا ہے چھ ہزار لگ بگ گھوٹوں سے اب میں نے کمیشن میں استعداہ کی کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اوریجنل ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کوئی جیلی دستاویز الیکشن کمیشن میں کوئی شخص پیش کرے یا کوئی وکیل پیش کرے تو اس کی سزا ہے تین سال قید بامشکت تو لہذا ہمارے تمام امدواران نے بیان الفی کے ساتھ یہ فارم فورٹی فائیو پیش کیے ہیں نون کے کسی بھی امدوار نے آج تک ایک بھی فارم فورٹی فائیو پیش نہیں کیا ہے کسی بھی امدوار نے آج میں نے امیر مقام کی کیس میں یہ کہا کہ چلیں جی ہمارے فارم فورٹی فائیو کو آپ رت کر دیں آپ اپنے فارم فورٹی فائیو نکال دیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے کیونکہ ایک فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے تو میں نے کہا آپ کی ریکارڈ میں اپلوڈ ہوئے ہیں آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی کہ بھئی ہمارے فارم فورٹی فائیو اصلی ہیں یا نون والوں کے اصلی ہیں اب سیکشن نائن الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت یہ جو کارروائی یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ کارروائی انکویزیٹوریل نیچر کی ہے یعنی کہ کمیشن ضرورت پڑھنے پہ انکوائری کر سکتی ہے تو اگر اتنی انکوائری کر لیں کہ اپنی فارم فورٹی فائیو منگوا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پاکستان بر کے لیے یہی ایکسرسائز کر لیں کراچی کے تمام امیدوار موجود ہیں کراچی میں ایم کیو ایم نے چھ آزار سات آزار ووٹ لیے کمی میں ہمارے امیدوارن نے ڈیرڈ لاکھ ایک لاکھ چالیس آزار ایک لاکھ تیس آزار ووٹ لیے ہیں وہ ان کو ہرایا گیا ہے فارم فورٹی سیون پہ اب آپ کے وساطت سے پوری قوم کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں الیکشن نتائج فارم فورٹی فائیو پہ بنتے ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے موقع پر دیے جاتا ہے تمام ایجنٹوں کی موجود کی میں دیے جاتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر تیار کرتا ہے انگوٹے ثبت کرتا ہے اور سینئر موسٹ اسسسنٹ پریزائیڈنگ آفیسر اپنا انگوٹہ ثبت کرتا ہے یہ اس دستاویز کی اوقت ہے اب یہ دستاویزات اوریجنل ہی نہ کہ صرف ہم نے پیش کیے ہیں بلکہ کراچی میں جمعاتی اسلامی کے جو وکیل ہیں سابق اجاج شوکت حضی صدیقی صاحب انہوں نے جمعاتی اسلامی کی طرف سے بیانی ایلسوی پیش کیا ہے تمام علکوں پر ان کی امیدوار ہیں پھر ان علکوں پر ازاد امیدوار ہیں شوٹی اور پارٹیوں کی امیدواران ہیں سب نے یہ ایفیڈیوٹ دیئے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہے لیکن فارم فورٹی سیون فارم فورٹی سیون کہتا ہے کہ ایم ٹی ایم جیتی ہے اب یہاں جب عدالتوں میں دلائل ہوتے ہیں تو ہم اپنے دستاویزات سامنے رکھتے ہیں اور دوسری پارٹی اپنے دستاویزات ایم ٹی ایم ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں لائی ہے ان کو پتہ ہیں کہ جیلی فارم فورٹی فائف لائیں گے تو تین سال سزا ہوگی تو ہم ڈنکی کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہے کوئی اپنا فارم فورٹی فائف لانے والا ایم ٹی ایم پیپل پارٹی یا پی ایم ایل این خدا کیلئے آ جاؤ بتا دو کون کو کہ یہ آپ کا فارم فورٹی فائف ہے ایک بھی فارم فورٹی فائف نئے پارٹیہ لائی ہے اور مزید کی بات ہے ہر کیس میں ریٹرننگ افسر سے رپورٹ طلب کیا جاتا ہے پاکستان بر سے کسی رپورٹ ہے ریٹرننگ افسر نے ایک بھی فارم فورٹی فائف اپنے جواب کے ساتھ نہیں لگایا ہے کہ میں نے فارم فورٹی سیمن ان فارم فورٹی فائف پہ مرتب کیا ہے تو لہٰذا یہ جتنے معاملات یہاں پہ ہیں آسان سا ان کا حل ہے یا تو الیکشن کمیشن سب کے فارم فورٹی فائف فارم اگنور کر دیں اپنے فارم فورٹی فائف جو ان کے پاس ہیں وہ منگوا کے دیکھ لیں کہ کس کا موقع درست ہے نمبر ون نمبر دو فارم فورٹی فائف آپ خموش ہو جائیں نا پلیز فارم فورٹی فائف تمام امیدواران کے ایجنٹس پریزائیڈنگ اسسسٹنٹ موقع پر کاؤنٹ کے بعد انگوٹیں لگا کے دیا جاتا ہے فارم فورٹی سیون بند کمرے میں بنا ہے کوئی ایک ایک گواہ کیونکہ فارم فورٹی سیون کیلئے جو کارروائی ہے کہ جی اور کنسالیڈیشن کیلئے تو فارم فورٹی سیون بند کمرے میں بنا ہے آج ہم نے مثال دی سیدفرین کو جو اوٹ پڑے ہیں اپنے گاؤں میں دندہی اس کا نام ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں تو وہاں پہ سیدفرین کو سات سو باون اوٹ پڑے ہیں سات سو چون سٹ اور ایک سو پچاس پڑے ہیں امیر مقام کو فارم فورٹی فائیو کے مطابق فارم فورٹی سیون کے فارم فورٹی ایٹ کے مطابق ہمیں ایک سو باون پڑے ہیں امیر مقام کو سات سو چون سٹ پڑے ہیں یعنی اگزیکلی الٹے کیے ہیں میں دوسری مثال دوں یہ اورنگزیب خان ہے این اے فورٹی میں پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ آزاد ایسیت سے اب تین صوبائیہ سم لیاں ہیں اور دو صوبائیہ سم لیاں ہیں اور ایک این اے اب این اے میں مولانا کو جتوانے کیلئے ایک عجیب برکت تھی گئی صوبائیہ سم لی میں جو ووٹ پڑے ہیں قومیہ سم لی میں انیس ہزار آٹھ سو ووٹ زیادہ پڑے ہیں اب انیس ہزار آٹھ سو ووٹ ایک ہزار نہیں ہے انیس ہزار آٹھ سو ووٹ کوئی کس طرح پولنگ بوت سے قومیہ سم لی کا ووٹ جو ہے وہ تو ڈالتا ہے اور صوبائی اسم لی کا ووٹ نکال کے لے جاتا ہے نمبر ون انیس ہزار آٹھ سو ووٹ دوسری بات ہر علقے میں صرف ہم نہیں آئے ہیں آزاد امدوار بھی آئے ہیں دیگر پارٹیوں کے آرنے والے آئے ہیں سب نے اپنے پیٹیشن کے ساتھ جو فارم فورٹی فائف لگائے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سب یہ ایک جیسے ہیں مثال کے طور پر اس کے علقے میں اسدلہ نامی ایک امدوار ہیں جو جمعیت علماء اسلام کا ہے انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے سبائی کال کا لیکن جو فارم فورٹی فائف لگائے ہیں ایکجیکٹی وہی ہیں جو ان کے ہیں پیرے کورس سبائی اسمبلی کا امدوار ہے انہوں نے بھی فارم فورٹی فائف لگائے ہیں اس کا نام کیا ہے پیرہ کل شاہ و رحمت اللہ انہوں نے بھی وہی فارم فورٹی فائف لگائے ہیں آج تک ہمیں وکلا کو عوام کو پاکستانیوں کو ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے فارم فورٹی سیمن بنائے ہیں تو آج الیکشن کمیشن سے دس پستار کیا کہ خدارہ سب چھوڑے اپنی فارم فورٹی فائف دیکھ لیں تو لہٰذا مریم نواز جو پروپوز ہوئی ہیں سی ایم کیلئے محترمہ اپنی سیٹ آر چکی ہے نواز شریف لاہور کی اپنا سیٹ آر چکا ہے اسی سے زیادہ سیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں کل علامی آگیا کہ یہ ان کی فلاں جگہ گورنر فلاں جگہ گورنر فلاں صدر ہوگا یہی ان کی سیاست ہے سرم حاور حیاء نام کی کوئی چیز اگر اگزیسٹ کر دی ہے کس مو سے یہ لوگ ایوان میں جا کے تئی سیٹیں بنتی ہیں پیپل پارٹی اور نون کی ملاک ہے اب ایسا نظام ہے یہ اتنی بڑی عضالت یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے ادھر بھی بہت بڑی بلڈنگ ہے نظام عدل سے ان کا تعلق ہے پوری قوم چیخ رہی ہے خدارہ سب کچھ چھوڑ دیں ایک دلیل تو لے آئیں کوئی منطق کی بات تو کر دو ہم سب کچھ لے آئے ہیں نارے لگا رہے ہیں بھئی آپ نے ہمارے منڈیٹ چوری کیا ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے کوئی کاغل سے لاؤ کوئی اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل بنایا جا سکے اور پھر ٹرک کی وطی کے پیچھے قوم کو لگایا جا سکے تب تک یہ حکومت بنا لیں گے یہ پہلی بات الیکشن سے ریلیٹڈ دوسری بات آج اسلام آباد آئی کوٹ میں میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں یہ آئے رات کے ڈیڑھ بجے یعنی صبحوں کے ڈیڑھ بجے اٹھارہ تاریخ کو دربازے توڑے علی خانہ کو عرصہ کیا لیپ ٹاپ لے اڑے ایک کیسی و گڑی اور کچھ پرفیوم ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے شیر غازی جو ککھ ہے اور میرے ملازمین کو مارا پیٹا اور آگے سے پیغام کیا ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں آج اس میں شنوائی ہوئی سردار اجاز حساق صاحب جو جج ہیں انہوں نے ارڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام حالہ حکام عدالت میں پیش ہوں گے اسے چو مارگلہ کو بھی میں نے ڈھکیتی کی گر میں مسلح ہوکے ڈاٹے بان کے وہ کا ک 항 Lab continue ٹھڑا گیا شکeps جو چھ every گ겼 چھوڑا Period ٹھا گیا